کیا عورت موٹے اور لمبے نفس کو پسند کرتی ہے اور کیا عورت چھوٹے نفس سے مطمن ہو سکتی ہے آج کی جو ویڈیو ہے یہ اس موضوع پر ہوگی انشاءاللہ آپ کے لیے انتہائی فائدہ ماند ثابت ہوگی ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم حافظ محمد فروغ عظیمی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آج جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اس ٹوپک پر ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ عورت کس چیز سے مطمن ہوتی ہے نفس میں تناؤ ہونا چاہیے نفس میں لمبائی ہونی چاہیے یا نفس موٹا ہونا چاہیے کیا چیز ہے جو عورت کو متاثر کرتی ہے تو خاصلخاص آج میں آپ کے نالج میں یہ چیز دینا چاہتا ہوں کہ عورت جو ہے یہ تناؤ کو نفس کے سخت پان کو بہت زیادہ اس سے متاثر ہوتی ہے عورت اور اسے پساند کرتی ہے اور ساتھ ساتھ لمبی ٹائمنگ جو ہے ٹائمنگ کا ہونا بہت ضروری ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ کئی بندوں کا نفس جو ہے اس کی موٹائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لمبائی بھی ہوتی ہے لیکن وہ عورت کو مطمن نہیں کر پاتے تو بھائی میرے جب تک نفس میں تناؤ نہیں ہوگا سخت ہی نہیں ہوگی آپ کی ٹائمنگ نہیں ہوگی تو وہ نفس کی لمبائی موٹائی کس کام کی تو نفس میں جو تناؤ ہے یہ خاص اہمیت کا حامل ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس لیے شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ عورت کے پاس جاتا ہے یہ نفس دھلا پار جاتا ہے حالانکہ ان کے نفس کی لمبائی بھی ہوتی ہے موٹائی بھی ہوتی ہے تو بھائی میرے وہ نفس کس کام کا مردہ نفس کس کام کا چاہے وہ لمبا ہے چاہے موٹا ہے تو نفس میں سختی ہونا بہت ضروری ہے اور سختی کے ساتھ ساتھ اگر سختی ہے اور آپ کی ٹائمنگ نہیں ہے آپ ایک دو منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا تناؤ بھی کس کام کا تو تناؤ اور ٹائمنگ اس کے لیے جو میں نے چیز ترطیب دی ہے بھائی میرے اس پہ میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے الحمدللہ الحمدللہ اپنے مطب پر کئی لوگوں کو استعمال کروا چکا ہوں اور اس کا بہترین ریزلٹ لے چکا ہوں آج اپنے دل سے پورے مکمل خلوص کے ساتھ اپنا یہ خاص نسخہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں آپ اسے استعمال کریں بنائیں انشاءاللہ انشاءاللہ نفس کا جو تناؤ ہے اور ٹائمنگ کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کا ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا اور آپ عورت کو اچھی طرح مطمئن کار سکیں گے بلکہ عورت خود خواہش کرے گی کہ یہ بندہ بھائی بڑے کام کا ہے کیونکہ یہ جو سختی ہے اور ٹائمنگ ہر عورت کے اندر کی خواہش ہوتی ہے نفس چاہے جتنا بھی لمبا موٹا ہو کس کام کا تو بھائی میرے یہ نسخہ انشاءاللہ انشاءاللہ تناؤ اور ٹائمنگ کے حوالے سے انتہائی زبردست ثابت ہوگا نسخہ نوٹ فرمائیں ایک شرط چیزیں خالص ہونی چاہیے کسی اچھے پنسار سٹور سے لیں اور اسے خود بنائیں استعمال کریں انشاءاللہ سو پرسنٹ ریزلٹ ملے گا آپ کو چیزیں کیا ہیں نوٹ فرمائیں کشتہ مرواری دس گرام سالب مصری دس گرام تاج دس گرام بائی دانا یہ بھی دس گرام سفید موسلی یہ بیس گرام تخم لاج ونتی دس گرام اور اکر کرا یہ بھی دس گرام اکر کرا جو ہے یہ خاصل خاص تناؤ اور انتشار کے حوالے سے انتہائی پرپور چیز ہے یہ تمام چیزیں آپ نے علیدہ علیدہ بریق پیس کر اس کا صفوف بنا لینا ہے طریقہ استعمال انتہائی آسان رات کو سوتے وقت ایک بڑا چمچ جو ہے آدھا کلو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں پندرہ دن صرف پندرہ دن اس نسخہ کو مسلسل استعمال کرنے کے بعد آپ کے اندر پرپور ٹائمنگ پیدا ہوگی نفس میں اور ساتھ ساتھ نفس کا جو تناؤ ہے وہ زبردست ہو جائے گا اور آپ اپنی بیوی کو یا کسی بھی عورت کو متمن کر سکیں گے تو ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیے ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں تاکہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں حکیم حافظ محمد فریو کا ذمہ کو اجازت دیں وما علینا اللہ البلاغ المبین